ہاں جی تو کیسے آپ بھئی ٹھیک ٹھاک ہے میں تو آپ لوگوں کو بالکل فریش نہیں لگ رہا ہوں گا اور ہوں بھی نہیں اس لیے کہ نیند پوری نہیں ہے بسیکلی رمضان مبارک کی وجہ سے روٹین اتنی ٹف ہو چکی ہے صبح آٹھ بجے یونیورسٹی پہنچنے پہ ہم مجبور ہیں باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ ٹیچرز ہیں وہ لازمی آٹھ بجے پہنچیں گے سٹوڈنٹ ہیں وہ اوپر نیش کر دیتا تھوڑا وہ آٹھ بجے اگر نہیں بھی پہنچتے ہم گر نہیں جا سکتے اور گھر پہنچتے پہنچتے افتاری کا ٹائم ہو جاتا ہے ان شاٹ یہ کہ ساری راٹ کی نین ڈسٹر آج ادھر بات کرو پوری رات میں ڈیر گھنٹہ میری نین ہے اور یہی بجائے کہ نہ میرا آج بولنے پہ دل ہے صبح آتے ہی دو لیچرز سے وہ کمپیٹ کی ہے ابھی شکر علاقہ کے تھوڑا سندر بریک آئے ہیں لیکن گلا خراب ہو چکا ہے روزہ نہ ہو تو بندہ کچھ کھاتا پی رہتا ہے لیکن نین بہت ڈسٹر ہوئی ہے اسی لیے یہاں تک دل کر رہا ہے کہ اس بریک میں میں ہیڈ ڈاؤن کروں اور سو جاؤں کوئی آئے بینا میرے پاس بہرحال دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے ابھی تک تو بیٹری ڈاؤن ہوئی ہے اور چارج ہونے کا نام نہیں لے رہی ہو سکتے ہیں تھوڑے آدھے گھنٹے کے بعد فریش ہو جاؤں گا آج کی کافی ہٹری کروٹین کے بعد لیکچرز کمپلیٹ ہو گئے میرے اور چلیں گھر جائیں سے پہلے آپ کو یہاں کا ویو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جیسا بڑا ہی پیارا ویو ہے اکثر میں ادھر اس پرنوں میں کھڑے ہوکے ویو انجاز کرتا ہوں تو آپ بھی دیکھیں وہ دیکھیں دور سے پانڈیاں ماؤنٹینز کے اوپر سپیشلی جو سنو ہے کیا بات ہے اور یہ گاڑیاں جاتی ہوئی آج مجھے ٹائم لگ سکتا ہے گھر جاتے ہوئے وہ اس لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کونسی گاڑی میرے نئے گھر کو جاتی ہے بیسکلی آنے والا روٹ اور ہے اور جانے والا اور ہے تو لہٰذا مجھے ابھی ٹو جی آئی ایس یوز کرنا پڑے گا یعنی کہ ٹو گس بھی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں اور جو لوگ یوز کرتے ہیں اس ایپ کو انہوں کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے اس ایپ کو یوز کرتے ہیں اور کتنی ہلپ فول ہے بیسکلی تو لہٰذا میں ٹو جی آئی ایس لگاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کون سی بس میرے نئے والے گھر کو جا رہی ہے ٹو جی آئی ایس کہہ رہا ہے کہ ڈریکٹ ایک ہی گاڑی جائے گی جو کہ 36 نمبر تو چلیں 36 نمبر بس کا ویٹ کرتے ہیں جو کہ تھوڑی ٹائم میں آ جائے گی ہاں جی تو میں پہنچ چکا ہوں اپنے گھر والے سٹاپ پہ الحمدللہ اور بڑا مزہ آیا کہ واپسی پہ اتنا ٹائم ہی لگا جبکہ صبح جاتے ہوئے بہت زیادہ راشتہ ابھی راشتہ بہت زیادہ ہے روڈ پہ کیونکہ افتاری کا ٹائم قریب ہے لیکن آنے والا روٹ جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چینج ہے تو اس لیے شارٹ روٹ تھا ای تنگ بڑی جلدی میں پہنچی ہوں ابھی ٹائم بھی بہت زیادہ ہے افتاری میں آلموسٹ 45 منٹس رہتے ہیں تو اب سکون نہ رونکار جا کے افتاری کریں گے سے باقی گلہ جڑی ہیں کار جا کے ان کی یہاں دیکھتے ہیں واج صاحب نے صبح تو لے کے ان تک کی شرارتہ کیتے ہیں یقیناً واج صاحب اتنی شرارتہ کرتے ہیں کہ جب میں گھر آتا ہوں نا تو مجھے لسٹ دی جاتی ہے کہ بھائی اس بندے نے دروازہ تے بندے بھائی میں کال کرنا باتے فیر گل کرنے واج جب میں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ہم چلے نا بھئی آجا جی کدھے بیٹا کدھے کدھے نہیں نہیں وہ مون ہے نا چندہ مامو ہے وہ کیوں ڈیسٹرائے کریں گے کیا ہوگی چندہ مامو ہے چلے آئیں کیا میسٹریک ہوئی آپ سے ہم تو آپ کیوں ڈور میں کھڑے ہوئے تھے کیا ہوگا کدھر گئی ہے کدھر گئی ہے بھائی جان کیٹو گئی کدھر ہے لون کے پیچھے چلی گئی تیتو ہے کدھر ہے سٹک کے پیچھے تیتو ہے چلے میں دیکھتا ہوں تیتو کو نہیں بھائی کوئی تیتو گس گئی اندر ملکہ کیٹو اندر گس گئی کیٹو آگئے ہمارے گھر میں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کیٹو ہے ہم نے بڑی سیمپل سے اور بہت مشکل سے بنائی تھی کیونکہ سارا سامانہ بھی بند ہے افطاری کے لیے ہماری ایک سٹوڈن نیجی ہمیں یہ پارسل بنا کے بھیجا ہے جس میں یہ چکن ہے اور ساتھ میں روگنی نان گرما گرما آیا ہے کیا بات ہے جی مزہ آنے والے آج تو افطاری میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شیک ہے سٹرابری شیک تھنڈا تھا اور یہ چکن ہنڈی کہہ لیں ہنڈی ہے بلکہ اور یہ ساتھ میں فروٹ چارج آئے ہائے جی کیا تو بھئی سارے دن سے شفٹنگ کر کر کے ہم لوگ تھک چکے ہیں اور ابھی سیٹنگ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ صبح منڈے ہے اور جی بیٹا نہیں بیٹا کوئی بھی نہیں آیا آیا ہے آیا ہے آیا بھائی آیا دیکھیں ڈور اوپن کریں ایک منٹ ویٹ کریں بھائی گیسٹ آگئے ہو ہو کیا پاکستان سے مٹھائی آئی آپ کے لئے کیا بات ہے بھائی ایک طرف تھکاوٹ اور دوسری طرف بڑا زبردستہ گفت یہ دیکھیں یہ ہے بندو خان زبردست بندو خان کی مٹھائیا تو بھائی اس کو کہتے ہیں کہ تھکاوٹ ایک طرف اور نہیں مٹھائی تو کہتے ہیں لیکن پاکستانی مٹھائی کا آپ کو فردیس میں ملنا ایک بہت بڑی نعمت اور خوشی ہوتی ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں جی بلکل بہت اچھی ہوتی ہے تو بھائی مٹھائی اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ویسے تو مٹھائی کے ہم شکین بہت ہی زیادہ ہیں کھل جا سم سم واہ کیا بات ہے بھائی مکس مٹھائی مزا آگیا دیکھیں کرسے بعد اتنے ڈیفرنٹ کلرز کو ایک ساتھ دیکھیں مٹھائی والے یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ڈائپ کی برفی ہو گئی یہ ہو گیا حبشی علوہ مائی فیوریٹ اس کے ساتھ دلوالی برفی پتیسہ لڈو رس گلے گلاب جامل اور بہت کچھ ہے مزا آنے والے ہیں باقی باتیں بعد میں ہوں گی آپ چھوڑی سی مٹھائی چیک کر لیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کی مٹھائی یہ ہے تو یہ تو اچھی ہوگی نا نہیں بلکل اچھی ہوگی آپ لیں ہاں تو جی ٹیسٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کریں تو ٹومنچ میں بتائیں اچھا جی آپ ٹومنچ کر دیں جی آپ اگر آپ لوگوں نے کھانی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو لکھے پیٹے دیشے لڈا آپ تو یہ ٹیسٹ وہ کیسے بتائیں گے بھی تو انہوں نے کھایا نہیں بہت 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 ٹیسٹ ہی ہے جب آپ لوگوں نے کھانی ہے تو بھائی کمنٹ کریں اگر آپ کے کمنٹ کرنے تک یہ برفی یا یہ مٹھائی بچ گئی تو ضرور آپ کو ملے گی اگر نہ بچی تو پھر اس کا مددہ ہے میرے نصیب جائے یہ ساری میں کھا جاؤں گا تو وہ باقی باتیں بعد میں ہوگی یا مجھے سکون سے ذرا کھا لیں اس ویڈیو پر لائک بھی نہیں دا دینا ٹھیک گا جی چلیں وہ آج کے کہنے پر لائک کر دیں کوئی بات نہیں اور کمنٹ صرف وہی کریں جنہوں نے مٹھائی کھانی ہے باقی ہم مٹھائی کھانے کے بعد باتیں آؤں گی بھائی جس نے نہیں ہنی وہ نہ تو مہنتے ٹھیک گا یا بس انہوں نے کھان دے بھائی جاؤ تو سی